بسم اللہ الرحمن الرحیم ویریے بل سے ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بہتر ہے ای ویریے بل بہتر ہے یا بی ویریے بل بہتر ہے یعنی ہم ایک وینر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم نیکس کمپینز میں اس وینر کو یوز کر سکیں اور اپنے ریزلٹ کو اور زیادہ اچھے سے اچھا کر سکیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جب بھی آپ ای بھی ٹیسٹنگ کرے ہیں صرف ایک ویریے بل کو ٹیسٹ کرنے ہو ٹکی ہےم ٹکی میں بھی کچھ او منٹ بعد ہی بتاتا ہوں آپ کو صرف ایک ویریے بل پیسل کرitives ایک سے زیادہ ویریے بل کبھی بھی ایڈ نا کریں اگر آپ ایک سے زیادہ ویریے بل ایڈا کرتے ہیں تو آپ بھی خود ہی کنفیون ہو دیں گے کہ جو ریزلٹ آیا وہ کس ویریابل کی بجیہ سے ریزلٹ آیا ٹکی ہےم SSqtяг ایک ویریابل کو اپنے ٹیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ ریپیل کرتا ہوں صرف ایک ویریابل ہی ٹیسٹ کرنا ہے اے بی ٹیسٹنگ کے انداز ٹھیک ہے تو سیلے اب بات کرتے ہیں ہم فیس بوک ایڈز اراؤنڈ میں اے بی ٹیسٹنگ کس انداز میں کرتے ہیں دیکھیں اے بی ٹیسٹنگ کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں جنہوں سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ ہم سمپلی ایک نئی کمپین بنائے ٹھیک ہے اور اس کے اندار ہم جا کے اے بی ٹیسٹنگ کو آن کرتے ہیں ٹھیک ہے کمپین لیول پر آن کرتے ہیں جب آپ کو دکھاتا ہوں وہ کس انداز میں ہوتی ہے ساگتر پر ہم نے ایک کمپین بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں کنٹلیو کرتا ہوں کمپین لیول پر آ جاتا ہوں تو کمپین لیول پر ہمیں کیا کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں اس لیس بی ٹیسٹ اس کے اوپر ہم جیسے کلک کریں گے تو ہم ایک اے بی ٹیسٹنگ کی ونڈو اوپن ہو جائے گی جس سیم ہوتی ہے میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں ونڈو کون سے ہوتی ہے ہم اس انداز میں بھی اے بی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ ہم نیو کمپین بنائیں گے اور کسی اول کمپین کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس پہلے سے ہی کمپین کو موجود ہے ہم اس کمپین کو اوپن کر لے گا اس کے اندر کسی ایک ایڈ سیٹ کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کسی ایک ایڈ کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو اب جس بھی ایڈ کا آپ نے ٹیسٹنگ کرنی ہے اس سے آپ سیمکلی سیلیک کریں آپ ڈپلیکیٹ کریں گے تو بھی آپ اے بی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اس آگر طور پر ڈپلیکیٹ کے اس بٹن پر کلک کریں یہاں پر آپ ایک چھوٹا سا بٹن نظر ہے اس کو آپ جیسے ہی سیلیک کریں گے آپ نیکسٹ آگے جا کے اے بی ٹیسٹنگ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہوگیا جو تیسرا طریقہ ہے جو زیادہ تر میں سمجھوں کہ بہتر ہے آپ نے سمپلی سے جس بھی ایڈ کو آپ نے ٹیسٹ کرنے ہے اس سے آپ چیک کریں پلس یہاں پر اے سلیش بی ٹیسٹ کا اوپشن آپ کو مل رہا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اچھا یہاں پر آپ کو یہ ہو سکتے کہ کسی پرسل کو یہاں پر اے بی ٹیسٹنگ اوپشن نہ ملے تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو کمپین ہے اس نے کوئی سپینڈ ہی نہیں کیا ہو یا اس پر کوئی ریزیلٹ یا ڈیٹا ہی نہ ہو تو بہتر ہے کہ آپ کوئی رننگ کمپین ہو ٹھیک ہے یا رننگ ایڈ سیٹ ہو اس کو آپ ٹیسٹ کریں ٹھیک ہے اور یہی سیم ونڈو ہر تین اوپشن جو میں آپ ہوتا ہے پچھلے دو انس میں بھی یہی سیم ونڈو اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس نے سمپلی لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو اے بی ٹیسٹنگ کچھ ڈیٹیل کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سمپلی آپ نے یہاں پر جو اوپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے اچھا اب یہاں پر آپ کو دو اوپشن ملتا ہے کہ اگر آپ اے بی ٹیسٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنی ایڈ کی کوپی بنائیں گے یا پھر آپ کسی اور ایڈ کو ڈریکٹ سیلیکٹ کریں گے اب اس کے اندر ملاد یہ ہے کہ جو آپ نے ایڈ سیلیکٹ کر کے اے بی ٹیسٹ کے بٹن پر ہیٹ کیا ہے اب اسی کی ایک نئی کوپی بنا کے اس میں دوسرا جو ویلیابل ہے اس کو آپ چوز کر لیں ٹھیک ہے یا پھر آپ آپ کا کوئی اور دوسرا ایڈ ہے جو آلریڈی رننگ ہے اب اس کو ڈریکٹ سیلیکٹ کر لیں جو اے ہوگا اس کے دوسرے ایڈ سے بی سے جو ایڈ ہوگا ٹھیک ہے تو میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ ایک کوپی بنا لیں تو بیک آلیں لیکن اگر آپ دو ایڈ سے ایڈ کو ٹیسٹ کنا چاہتے ہیں تو پھر آپ pick another existing ایڈ کو سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو کیا آپشن آیا اور اس کو کریں گے تو کیا آپشن آیا تو نیکس کی بٹن پر کلک کرتے ہیں لیکن یہاں پر جیسے ہم اس اوپشن پر سیلیکٹ کیا ہمیں تو یہاں پر ہمیں ویری ایبل سیلیکٹ کرنے کا اوپشن دے رہا ہے ٹھیک ہے اب واپس میں back پہ جاتا ہوں اور pick another کو میں سیلیکٹ کروں گا تو پھر ہمیں وہ دوسرا ایڈ سے بھی ہوگا اسے سیلیکٹ کرنے کا اوپشن دے گا جسے ہم یہاں سے جو بھی وائی لیسٹ ہوگی اس میں سے ہم سیلیکٹ کر سکیں گے تو میں واپس پریویس میں جاتا ہوں ٹھیک ہے میں اس اوپشن کو سیلیکٹ کروں گا کوپی والے کو اور پھر دوبارہ سے نیکس کے بٹن پر کلک کرتا ہوں یہ کنفیوزنگ ہے لیکن میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کے لئے یہ دونوں چیزیں بتانا ہوں ضروری تھا کیونکہ اکثر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بتا دیا ہمیں کہ آپ جو ہم باتوں میں بتا جاتا ہوں کہ آپ نے ایسے کرنے ہونے کرنے میں مشکلات آتا ہوں میں نے اس لئے کر کے دکھا دیا آپ کو ایک ویریابل ہوا ٹس یوییوزنگ کا پیی Homes یہاں پر کریٹیو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اسے میں نے کہا آرڈینس، پلیسمنٹ اور کسٹم کسٹم میں ہمیں کچھ چیزیں سلیکٹ کرنے پڑیں گی اور یہاں پر ورنہاں میں تین سمنوں پھلی سلیکٹ سے بنے ہوئے مل جائیں گے جو بھی آپ ٹیسٹ کرنا چاہے ہیں سبب لیے آپ اسے سلیکٹ کریں اور آپ ٹیسٹنگ کا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایڈ کریٹیو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوLovern پر پکارئٹ کسٹہ کریں اگر آپ اوڈینس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سلیکٹ کریں آپ پلیسمنٹ ہو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سلیکٹ کریں تو میرے میساں گے پر آڈینس کو ٹیسٹ کرتا ہے یعنی کہ ہم نے ایک آڈینس ہماری ایڈ سٹ میں موجود تھی تھے ہم اب دوسری آڈینس کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں تو میں ہم یہ آڈینس پر کلک کیا یہ ہے ہمارا ایڈ سٹ جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا تھا پلس ہم نیچے آئیں گے یہ ہمارا ایڈ سیٹ نظر آ رہا ہے پھر جو ایڈ سیٹ بھی ہوگا وہ اسی ایڈ کا کوپی ہوگی لیکن اس میں ہم ایک ویریابل کو چین کر دیں گے سمپلی اپنے اس نیکس کے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ ریویو کر لیں جو بھی اپنے ریویو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بتانے کہ آپ کا جو کی میٹرک ہے ٹھیک ہے جس سے آپ کو پہتا چلے گا کہ یہ جو ایڈ سیٹ اے وہ جیتا ہے ایڈ سیٹ بھی ہے وہ جیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک کی میٹرک بتانے ہیں جس کے کوسٹ پر لنک کلک کم ہوگا اس کو فیس بک وینر مانے گا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کوسٹ پر ریزلٹ رکھ لیں بہتر ہے ٹاکہ آپ کا جو مین ہے مثال دیتا برا سیل ہے تو اگر آپ کا ایک ایڈ سیٹ اے جو ہے وہ سورٹ میں میں آپ کو ایک سیل دے رہے ہیں اور آپ کا ایڈ سیٹ بی نائنٹی نائن روپیز میں دے رہے ہیں تو بی جو ہے وینر کہلائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جو بھی ہے وہ آپ خود یہاں پر دے سکتے ہیں اپنے یعنی کی اپجیکٹیف کے لیان سے آپ کے جو بھی اپجیکٹیف ہے آپ اس کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو سٹینڈر ایوینٹس کے اوپشن بھی مل جائیں گے تو آپ جو بھی اپجیکٹیف ہو آپ یہاں سے سیلیک کر لیں تاکہ آپ کو پاتے چل سکے کہ بہتر کونسا ہے ٹھیک ہے وینر کونسا ہے اس کے بعد آپ سکیجل لگا سکتے ہیں کہ سٹارٹ دیک کیا ہوگی آپ میں کمپین کی اگر اس سے پہلے ہی اگر وینر مل جاتا ہے اگر آپ اس اوپشن کو اون رکھیں گے تو اگر اس سے پہلے ہی ہمیں کوئی وینر ملتا ہے تو اس کو فیس بک فورم جو انہیں وینر بان لے گا اور آپ کی کمپین جو آف ہو جائے گی تو جو بھی آپ کرنا چاہیں یہ آپ کے اپنے مرضی پر ہے باتانا لازمی تھا میں نے آپ کو بتا دیا سیچویشن کے اوپر آپ خود کریں گے کہ آپ نے کس اوپشن کو رکھنا ہے کس اوپشن کو بند کر دینا ہے اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جاؤں گا ایڈ ایڈیشنل میٹرکس یعنی کہ اگر آپ کئی کوئی کمپین ایسی ہے جسے ایک میٹرکس ہے یعنی کہ کونس پر ریزرٹ سے پاتا نہیں چلا جاسکتا کہ یہ بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے تو آپ کسی دوسری میٹرکس اپ ٹو نائن اوڈر میٹرکس بھی آپ دال سکتا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک ہے آپ انہوں اور بھی دال سکتا ہے تو آپ کے اپنے مرضی پر آپ جتنے چاہیے میٹرکس ڈالنے ہیں پھر یہیں سے بتاؤں گا آپ کو یہ سچویشن کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنی میٹرکس ڈالنے ہیں یا آپ کس کمپین جو ہے نا کس انڈسٹری کے لئے چلا رہے ہیں کیا اوپجیکٹیو ہیں اس کے اوپر آپ یہ خود ڈیسینلیں لے ہیں ٹھیک ہے ہماری اسی کمپینگ کے اندر ایک ایڈ سیٹ کی کوپی بن گئے کیونکہ ہم نے کوپی کے اوپشن کو سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سب کچھ ایسٹیز دینے دینا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اوڈیس کو سیلیکٹ کیا تھا ٹھیک ہے ویریابل ٹیسٹنگ میں تو میں کہہ کروں گا سب کچھ سیم رہے گا یعنی کہ بجٹ اور ٹارگیٹنگ اور سب کچھ سیم رہے گا سب ہم نے شیئل کرنی ہے تو میں نے کہا practice ہمارا پر ہمارے آپ پر ایک اوڈیس سیلیکٹ ہے Artoo detailing ٹھیک ہے تو میں نے کہا کیا یہاں سے میں ایکؤڈینس سیلیکٹu کر لیا ہوا میں سالتے دور تم چھ سیجیشن میں بعد اس کو cutting którą Good note stuff میں ریماوٹ پڑھ لیا арaina اس کو belongs actively step اب یہ کیا کہ وہ میں نے ایک ویریابل میری تاست کر رہا ہوں جیسے میں töھری بہت اہم ہیں کہ اکسل ان لوگ ایک سا زیادہ ویریابل میور تو ان کو کھوٹ پڑا نہیں چلے گا کہ اصل میں کون سے variable نے ہمیں result دیا میں نے audience test کرنی تھی تو میں نے اس audience میں سے بھی صرف ایک کو test کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس audience کو change کیا باقی ads result دوں گا ہماری ad copy بھی سیم ہوگی design بھی سیم ہوگا سب کچھ سیم ہوگا صرف audience change ہو جائے گی ad set b کرنا ٹھیک ہے پھر میں اس کو publish کر دوں گا تو جیسے میں publish کر دوں گا میرے campaign جیسے live آئے گی تو facebook کیا کرے گا ad set a کو اور ad set b کو دونوں کو جب run کر رہا ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ cost per result کس کی بہتر ہے کم کس کی ہے اس کے مطابق وہ decide کرے گا اب اگر ہمارا ad set number b winner ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہوگا کہ اس audience سے ہمیں اچھے result ملے تو next time ہم اسی audience کے پر ads لائیں گے ٹھیک ہے تو simple word میں اگر میں بولوں 3c کو ab testing کہتے ہیں کہ ہم ایک variable کو دوسرے variable سے test کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے تو وہ میں نے آپ کو اس lesson میں detail میں بکا دیا ہے تو next lesson میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ